ٹراما سیرل شدت میں آپ دیکھیں گے کہ تلت کافی پریشان ہے منان کی طبیعت کو لے کر کہتی ہے کہ پتہ نہیں تمہارے باپ کو کیا ہو رہے ہیں اس کے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو رہے ہیں اور کافی طبیعت اس کی خراب ہو رہی ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہوتا ہے کہ وہ زمین پر گرت بڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کو خوش ہی نہیں رہتی ہے لیکن اس قدر طبیعت خراب ہونے کے وجہ سے کافی گبرا جاتی ہے تلت اور کہتی ہے کہ دیکھو منان کو کیا ہو گیا یہ تو بالکل ہی تھنڈے پڑ چکے ہیں ان کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا یعنی کس بندہ نے اتنی ٹینشن لی اپنے بیٹے کی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قدر اس کے ساتھ ظلم ہو جائے گا کہ اس کے باپ جان سے چلا جائے گا کیونکہ جب بھی وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے آپ کو صدار لو لیکن پھر بھی وہ صدار نے کی بجائے الٹا اپنے باپ کو زلیل کرتا رہا اور کہتا رہا کہ آپ کو اس سے کیا مطلب آپ اس طرح کی باتیں میرے ساتھ مت کریں آگے سے آپ دیکھیں گے کہ اب وہ صرف اور صرف رو رہا ہے اور چیک چلا رہا ہے کیونکہ اب اس کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچا اور اس کا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کا سارا جہان ختم ہو گیا ہے کیونکہ اس کی اس تربیت کا ذمہ دار ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ اس کا باپ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ بار بار اپنے باپ کو یاد کیے جا رہا ہے اور تلت کو کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ان کو ہو گ کیسی بات انہوں نے اپنے دل میں بٹھا لی جس کو سن کر تلت کہتی ہے کہ تم نے جو اسٹر کے ساتھ کیا ہے ان کو اس چیز کی کافی زیادہ تکلیف تھی اور ایسا نہ ہو کہ ان کی روح کو ٹھیس پہنچے تمہیں چاہیے کہ تم اب صرف اور صرف اسہ کو کال کرو اور اس سے معافی مانگو اور اس کو بتاؤ کہ تمہارا سسر اس دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ اپنے سسر کا آخری جہرے کا دیدار کر لے جس کو سن کر وہ کہتا ہے میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا میں اس لڑکی کو یہاں پہ نہیں بلاؤں گا آگے سے وہ کہتا ہے کہ نہیں اس سرار کے ساتھ ہی خوش رہنے دو کیونکہ وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ اس کا گھر بسے وہ چاہتی ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے اپنی زندگی سرار کے ساتھ گزارے تو میں اس کو اس بات کے پوری پوری اجازت دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی زندگی کو وہاں پہ گزارے لیکن تلت کہتی ہے کہ یہ ان سب کاموں کا وقت نہیں ہے تم جانتے ہو کہ اس کے خالہ کے سسرال والے بھی آ رہے ہیں اور سارے دیکھ کے کیا بولیں گے کیا کہ کہیں گے کہ آخر آپ کی بہو کھدر ہے تمہیں یہ سٹیپ اٹھانا ہی ہوگا اور یہ بات کرنی ہی ہوگی کیونکہ یہ کامہ بہت ضروری ہو چکا ہے شاید تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے سروت بیگم کو کال کرو یسرہ کو کال کرو اور ان سے بولو کہ آ کر اپنی سسر کا یعنی کے مو دیکھ جائیں یہ بہت ہی غلط بات ہے جس کو سن کر وہ تیار ہو جاتا ہے اور وہ اسرہ کو کال بھی کر لیتا ہے اسرہ کو کہتا ہے کہ ایسے ایسے یہ ہو گیا ہے تو تم آ جاؤ لیکن اسرہ آپ کا ہم ماننے اسرہ تھوڑی بہت ڈیلی تو پڑھ رہی ہے لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر والوں سے اپنے بھائی سے بات کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہی اب ہمارا کوئی جواز نہیں بنتا ہوتا جانے کا اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہاں جانے کا پلان بلکل کینسل لیکن سروت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہمیں وہاں پر جانا چاہیے اور ہمیں تو نہیں خیر سروت تم ہی چلے جاؤ کیونکہ کسی کے بھی ایک ساتھ ایسا ہو سکتا ہے اس لیے برا و آپ دیکھیں گے گسرا کہتی ہے کیا میرا بھی ادھر جانا بنتا ہے کہ نہیں لیکن آگے سے سرور اس کو منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں اب تمہارا اس کے ذات کوئی بھی رشتہ نہیں ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس کے ساتھ اس کے گھر جاؤ اور بہتر یہی ہے کہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو اب میں تمہیں وہاں دوبارہ اس دلدل میں گسنے کی اجازت نہیں دوں گا پھر تم جاؤ گی اور پھر تمہارے سارے جو زخم ہیں وہ پھر سے ہرے برے ہو جائیں گے اور اب میں تمہیں م زید پریشان نہیں دیکھ پاؤں گا بہتر یہی ہے کہ یہ ساری باتوں کو بھول جاؤ اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے سرار کے ساتھ شروع کرو جو تمہارے ساتھ سنسیر ہے اس کے ساتھ سنسیر رہنے کی کوشش کرو ورنہ مشکل ہو جائے گی ٹراما سیرل شدت میں آپ دیکھیں گے کہ تلت کافی پریشان ہے منان کی طبیعت کو لے کر کہتی ہے کہ پتہ نہیں تمہارے باپ کو کیا ہو رہے اس کے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو رہے ہیں اور کافی طبیعت اس کی خراب ہو رہی ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہوتا ہے کہ وہ زمین پر گرت بڑتا ہے اور اس کے بعد اس کو ہوش ہی نہیں رہتی ہے لیکن اس قدر طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کافی گبرا جاتی ہے تلت اور کہتی ہے کہ دیکھو منان کو کیا ہو گیا یہ تو بالکل ہی تھنڈے پڑ چکے ہیں ان کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا یعنی کس بندہ نے اتنی ٹینشن لی اپنے بیٹے کی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قدر اس کے ساتھ ظلم ہو جائے گا کہ اس کے باپ جان سے چلا جائے گا کیونکہ جب بھی وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے آپ کو صدار لو لیکن پھر بھی وہ صدار نے کی بجائے الٹا اپنے باپ کو زلیل کرتا رہا اور کہتا رہا کہ آپ کوئی سے کیا مطلب آپ اس طرح کی باتیں میرے ساتھ مت کریں آگے سے آپ دیکھیں گے کہ اب وہ صرف اور صرف رو رہا ہے اور چیک چلا رہا ہے کیونکہ اب اس کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچا اور اس کا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کا سارا جہان ختم ہو گیا ہے کیونکہ اس کی اس تربیت کا ذمہ دار ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ اس کا باپ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ بار بار اپنے باپ کو یاد کیے جا رہا ہے اور تلت کو کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ان انہوں نے اپنے دل میں بٹھا لی جس کو سن کر تلت کہتی ہے کہ تم نے جو اسٹر کے ساتھ کیا ہے ان کو اس چیز کی کافی زیادہ تکلیف تھی اور ایسا نہ ہو کہ ان کی روح کو ٹھیس پہنچے تمہیں چاہیے کہ تم اب صرف اور صرف اسٹر کو کال کرو اور اسٹر سے معافی مانگو اور اس کو بتاؤ کہ تمہارا سسر اس دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ اپنے سسر کا آخری جہرے کا دیدار کر لے جس کو سن کر وہ کہتا ہے میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا میں اس لڑکی کو یہاں پہ نہیں بلاؤں گا آگے سے وہ کہتا ہے کہ نہیں اس سرار کے ساتھ ہی خوش رہنے دو کیونکہ وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ اس کا گھر بسے وہ چاہتی ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے اپنی زندگی سرار کے ساتھ گزارے تو میں اس کو اس بات کی پوری پوری اجازت دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی زندگی کو وہاں پہ گزارے لیکن تلت کہتی ہے کہ یہ ان سب کاموں کا وقت نہیں ہے تم جانتے ہو کہ اس کے خالہ کے سسرال والے بھی آ رہے ہیں اور سارے دیکھ کے کیا بولیں گے کیا کہیں گے کہ آخر آپ کی بہوک ہی در ہے تمہیں یہ سٹیپ اٹھانا ہی ہوگا اور یہ بات کرنی ہی ہوگی کیونکہ یہ کامہ بہت ضروری ہو چکا ہے شاید تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے سروت بیگم کو کال کرو یا اسرار کو کال کرو اور ان سے بولو کہ آ کر اپنی سسر کا یعنی کے مو دیکھ جائیں یہ بہت ہی غلط بات ہے جس کو سن کر وہ تیار ہو جاتا ہے اور وہ اسرار کو کال بھی کر لیتا ہے اسرار کو کہتا ہے کہ ایسے ایسے یہ ہو گیا ہے تو تم آ جاؤ لیکن اسرار آپ کا ہم ماننے والی اسرار تھوڑی بہت ڈیلی تو پڑھ رہی ہے لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر والوں سے اپنے بھائی سے بات کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہی اب ہمارا کوئی جواز نہیں بنتا ہوتا جانے کا اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہاں جانے کا پلان بلکل کینسل لیکن سروت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہمیں وہاں پر جانا چاہیے اور ہمیں تو نہیں خیر سرور تم ہی چلے جاؤ کیونکہ کسی کے بھی ایک ساتھ ایسا ہو سکتا ہے اس لیے برا و آپ دیکھیں گے گسرا کہتی ہے کیا میرا بھی ادھر جانا بنتا ہے کہ نہیں لیکن آگے سے سرور اس کو منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں اب تمہارا اس کے ذات کوئی بھی رشتہ نہیں ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس کے ساتھ اس کے گھر جاؤ اور بہتر یہی ہے کہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو اب میں تمہیں وہاں دوبارہ اس دلدل میں گسنے کی اجازت نہیں دوں گا پھر تم جاؤ گی اور پھر تمہارے سارے جو زخم ہیں وہ پھر سے ہرے برے ہو جائیں گے اور اب میں تمہیں م زید پریشان نہیں دیکھ پاؤں گا بہتر یہی ہے کہ یہ ساری باتوں کو بھول جاؤ اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے سرار کے ساتھ شروع کرو جو تمہارے ساتھ سنسیر ہے اس کے ساتھ سنسیر رہنے کی کوشش کرو ورنہ مشکل ہو جائے گی